سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس عقیدے پر اس ایمان پر اور اس یقین پر کھڑا کیا کہ آئندہ بھی زمین پر امن قائم کرنے اور عدل و مساوات کو روای دینے کی ذمہ داری تم پر آئد ہوتی ہے امتیں بگڑ گئیں قوموں میں تخریب نے الہاد اور بے دینی نے تمام اخلاقی قدروں کو پامال کر دیا اب ان سب کے احیاء کی اور ان سب کی حفاظت کی ذمہ داری اس امت پر ہے اور سرورد عالم امام الانبیاء علیہ التحیت والسلام نے فرمایا کہ لا يزال من امتی امت قائمت بعمر اللہ لا يذرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی يأتی امر اللہ وهم على ذالک یہ اللہ کا عمر یہ اللہ کا قانون اور یہ اللہ کا نظام جو قائم ہو گیا ہے اس امت میں ہمیشہ ایک طبقہ موجود رہے گا جو اللہ کے اس قانون کی پاسداری کرتا رہے اور قائمت بعمر اللہ مخالفت کرتے رہیں لڑنے والے لڑتے رہیں گے لیکن ایک گروہ بہرحال قیامت تک رہے گا جو اللہ کے دین پر خود بھی قائم رہے اور دوسروں کو بھی دین کی طرف دعوت دیتا رہے نبی کی یہ پیشین گوئی چودہ صدیوں سے اپنی صداقت منوا رہی ہے کوئی دور اس سے خالی نہیں رہا اور آئندہ بھی ایسے لوگ موجود رہیں گے کہ جو ہر طرح کے حالات میں اللہ کے قانون کی حکمرانی پر اسرار کرتے رہیں ہمیں اپنی حیثیت کو پہچاننا چاہیے بحیثیت مسلمان ہمارا دائرہ ایک شہر تک ہو ملک تک ہو پوری انسانی برادری تک ہو یا ایک چھوٹے سے دائرے تک ہو جیسے اس وقت ہمارا ایک مختصر سا دائرہ ہے ہمیں اپنی حیثیت پہچاننی چاہیے کہ ہم اللہ کی زمین پر کیا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں کس مقام پر کھڑا کیا گیا ہے اور قوم سی ذمہ داری ہم پر آئد کی گئی ہے حدیث مبارک آپ سن چکے ہیں کہ سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء بنی اسرائیل میں سیاست مدنی ریاستی امور یہ انبیاء چلایا کرتے تھے تدبیر منزل کیا ہوتی ہے لوگوں کا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے قانون کیسے نافذ ہوتا ہے اسی کو سیاست کہتے ہیں جب کبھی ایک نبی اس دنیا سے رخصت ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پہ دوسرا نبی کھڑا کر دیتے لیکن فرما کہ انا خاتم النبیین میں آخری نبی ہوں میرے بعد اس سلسلے کو چلانے کے لیے کوئی نبی نہیں کھڑا کیا جائے گا خلافہ ہوں گے اور بہت بڑی تعداد میں ہوں گے اور انہیں اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے اور اسی کے زمن میں یہ بات ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی اللہ کی زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے انی جائلن فی الارض خلیفہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور اولاد آدم کو اسی منصب پر کھڑا کیا ہے پھر اس امت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس پہلی امتیں اپنے محدود دائرے کے لئے کھڑی کی جاتی تھی تم بہترین امت ہو جنہیں ساری انسانیت کے لئے کھڑا کیا گیا اخرجت للناس اور ساری انسانیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پہنچانا تعمرون بالمعروف عمر بالمعروف اور نئین المنکر اس کی ذمہ داری تم پر آئد ہوتی ہے اور اس اعتبار سے تم امتوں پر گواہ بنائے گئے ہو دنیا میں بھی تم گواہ ہو اور قیامت کے دن بھی تمہیں گواہ کے طور پر کھڑا کیا جائے گا قرآن مجید کی کئی آیات اس سلسلے میں دلیل کے طور پر پیش کی جا سکتی ہیں وہ آیت آپ نے بارہا سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَا آلَ النَّاسِ ہم نے تمہیں امتِ وسط بنایا ہے اور اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ تم تمام لوگوں پر گواہ ہو جاؤ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول تم پر گواہی دینے والا ہو رسول کی گواہی تمہارے حق میں اور تمہاری گواہی پوری انسانیت کے حق میں کہ کون عدل پر قائم رہا اور کس نے ظلم کا راستہ اختیار کیا یہ گواہی وہ آیتِ قریمہ آپ نے سنی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مِلَّتَ عَبِيْكُمْ عِبْرَاہِيمِ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْحَاذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُ شُهَدًا عَالَ النَّاسِ تم مِلَّتِ عِبْرَاہِيمِ ہو اپنے باپ عبراہیم کے راستے پر ہو اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اور کیوں ہے لِتَكُونُ شُهَدًا عَالَ النَّاسِ تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو کر کھڑے ہو جاؤ اور وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا الرَّسُولُ تم پر گواہی دینے والا ہو سرورِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی آیات کے زمن میں ارشاد فرمایا کہ اَنْتُمْ تَتِمُّونَ سَبْعِينَ اُمَّتًا اَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى تم نسلِ انسانیت کی ستر امتوں کی تکمیل کروگے امتیں چلی آتی ہیں تم آخری امت بنوگے اور تم ان تب سب امتوں میں سے خیر ہوگے اور اللہ کے ہاں تمہاری عزت ہوگی خیر وحا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ اور یہ بات ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ امت جس طرح ایک گروہ کو ایک بہت بڑی جماعت کو کہتے ہیں اسی طرح ایک فرد بھی ایک امت کہلاتا ہے کبھی کبھی وہ اکیلا رہ جائے تب بھی وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے تو کہتے ہیں کہ یہ اکیلا آدمی ہی پوری امت کی ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو ہمیں آج اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر ہمارے ارد گرد یہ ذمہ داری پوری کرنے والا اور کوئی بھی نہیں ہے تو ہم اکیلے ہی کھڑے ہو جائیں دیکھئے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیے کہ انہ ابراہیم کانا امہ ابراہیم اکیلا ہی ایک پوری امت تھا تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب لوگ یہ کام چھوڑ دیتے ہیں ایک آدمی اس کام کو جاری رکھتا ہے اللہ اسے ہی ایک امت کے قائم مقام بنا دیتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ راستہ کھلا ہے سرورد عالم امام الانبیاء علیہ التحیت و السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ سب لوگ میرا ساتھ چھوڑ دیں اور اے چچا آپ بھی میری تعیید اور میری حمایت کرنے سے ہاتھ اٹھا لیں میں اکیلا رہ جاؤں گا تب بھی میں اللہ کے کلمے کو بلند کرتا رہوں گا میں آج آپ حضرات کو تمہید کے طور پر اس نظام کی طرف بڑھنے سے پہلے جو پیغمبر دعالم نے اس امت اور انسانیت کو دیا آپ کی حیثیت جو ہے اس سے روشناز کرانا چاہتا ہوں اس جگہ پہ کھڑا کرنا چاہتا ہوں میں اکیلا ہی یہ کام کروں ایک برحالہ آیا سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلکل متصل سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب فیصلہ کیا کہ جو لوگ نماز اور زکاة کے درمیان فرق کرتے ہیں لَأُقَاتِلَنَّهُمْ میں ان کے ساتھ قتال کروں گا میں ان کے ساتھ لڑائی لڑوں گا تو صحابہ اکرام نے مشورے میں یہ بات رکھی کہ امیر المومنین حالات درست نہیں ہیں کئی محاضوں پر جنگ چھڑ چکی ہے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اور مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے لشکر چلا گیا ہے لشکرِ اسامہ اپنی منزل کی طرف اور اپنے میدانِ جنگ کی طرف اور محاض کی طرف جا چکا ہے قبائلِ عرب سر اٹھا رہے ہیں اسلام سے برگشتہ ہو کر اسلام کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی طرف بھی لشکر جا چکا ہے اب ایک نئی جنگ اس وقت نہ چھیڑی جائے تو اس وقت حضرتِ ابو بکرِ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی جملہ ارشاد فرمایا تھا حضرتِ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنجھوڑتے ہوئے کہ جب حضرتِ عمر نے بھی کہا کہ امیر المومنین تعلی فن ناس ورفق بہم آپ لوگوں کے ساتھ ذرا نرمی کیجئے اور اس سلسلے کو کسی دوسرے وقت کے لیے مؤخر کر دیجئے تو حضرتِ ابو بکرِ صدیق نے کہا تھا اے عمر عجبارن فی الجاہلیت وخوارن فی الاسلام تم زمانہ جاہلیت میں بڑے جنگجو اور بڑے جببار ہوا کرتے تھے ہر وقت لڑتے رہنے کے لیے تیار اسلام لانے کے بعد خوار ہو گئے ہو وحی کا سلسلہ منقطع ہو گئے اب وحی نازل نہیں ہوگی پیغمبر کے بعد کسی پر دین پورا ہو چکا ہے کیا دین کم کر دیا جائے گا حالانکہ میں ابو بکر بھی زندہ ہوں تو اس کا معنی اور مفہوم بھی یہی تھا کہ کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے کوئی میرے ساتھ چلے یا نہ چلے میں مسئول ہوں میں ذمہ دار ہوں میں اکیلا ہی یہ جنگ لڑوں گا لیکن اللہ کے دین میں کسی قسم کی کم ہی نہیں ہونے دوں ہم سب کو اس مقام پر کھڑا کرنے کے لیے پیغمبر دو عالم نے ہماری ذہنی تربیت فرمائی ہے ہم یہ چھوڑ چکے ہیں ہم نے سبق کو بھلا دیا ہے جو پیغمبر دو عالم نے ہمیں سبق دیا تھا اس کا نتیجہ دیکھ لیا یہ بحث اپنی جگہ پہ ہو سکتی ہے کہ پچھلی دو تین صدیوں میں امت جہاں تک پہنچی ہے کہ آج کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں مسلمانوں نے فوج کشی کی ہو پچھلے دو تین سو سال سے مسلمان کسی جگہ پر بھی کسی پر بھی جنگ مسلط نہیں کر رہے ہیں کشمیر میں فوجیں داخل ہوئی ہیں تو بھارت کی افغانستان میں فوجیں داخل ہوئی ہیں تو نیٹو کی پلسطین میں فوجیں داخل ہوئی ہیں تو اسرائیل کی یعنی عیسائیوں نے یہودیوں نے اور بدپرستوں نے مسلمانوں پر فوجیں داخل کی ہیں پچھلی رہائہ تین صدیوں میں کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کی فوج کسی دوسرے ملک میں داخل ہوئی ہو اور اس کا نتیجہ بد امنی ہے ہر جگہ پر خون بہ رہا ہے ہر جگہ قتل و غارتگری کا بازار اسی طرح گرم ہے جس طرح پیغمبر دو عالم کی بے ست سے پہلے گرم تھا یہ بحث کی جا سکتی ہے کہ اس کے ذمہ دار علماء اور مذہبی طبقہ ہے یا مسلمانوں کے حکمران اور مسلمانوں کی فوجیں اس کی ذمہ دار ہیں اس پر بحث ہو سکتی ہے اور اس پر بھی بحث ہو سکتی ہے جس طرح اب بحث چھڑی ہوئی ہے کہ اس ملک کا آئین اسلامی ہے یا نہیں شریعت کے نفاظ کا مطالبہ درست ہے یا نہیں شریعت کے نفاظ کا مطالبہ ناروں کے ساتھ اور مظاہروں کے ساتھ ہونا چاہیے یا کوئی آدمی اگر اس کے لیے بندوق اٹھا لیتا ہے تو بندوق اٹھانا جائز ہے کہ نہیں یہ سب بحث کے میدان ہیں اور ان پر بحث ہو سکتی ہے لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ تیہ ہے کہ امن قائم نہیں رہا خون بہ رہا ہے قتل و غاربگری کا بازار گرم ہے اور اگر کچھ لوگ اس امن کی تلاش میں اپنی جانِ ہتھیلی پر رکھ کر نکلے ہیں تو کتنے ہی شیطان صفت لوگ ہیں جو امن کے اس سلسلے کو اور امن کی اس مہم کو سبوتاج کرنے میں لگے ہوئے ہیں سرگرم عمل ہے نئی سے نئی بیسیں چھیڑ کر ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ یہ ملک جو اسلامی ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا ہے جس کے آئین میں یہ کہا گیا ہے کہ اس ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا جس کے آئین میں یہ کہا گیا ہے کہ قرآن و سنت سپریم لا ہوگا اور جس کے آئین میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام قوانین کو شریع قوانین کے مطابق دھال دیا جائے گا ذمہ دار ہے پارلیمنٹ اس ملک میں قتل و خارت جاری رہے خون بہتا رہے یہ کس کی خواہش ہو سکتی ہے یہ مسلمانوں کی خواہش نہیں ہو سکتی یہ اس خطے کے لوگوں کی خواہش نہیں ہو سکتی یہ اس ملک کے رہنے والوں کی خواہش نہیں ہو سکتی یہ کسی اور کی خواہش ہے جس کی خواہش پر آج یہ بحث چھیڑی جا رہی ہے سارا سیکولر طبقہ سارے ملحد اور بے دین سارے بد زبان اور بد لگام بے لگام لوگ جن کی دور کسی اور کے ہاتھ میں ہے وہ سرے شام بیٹھتے ہیں ٹی وی چینلوں پر اور اپنی زبانیں ڈیڑ ڈیڑ دو دو گز لمبی کر کے بحث کرتے ہیں اسلام پر ملہ پر شریعت پر یہ ایک ماحول پیدا کیا گیا ہے لیکن میں اپنی جگہ پر اس سلسلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امن تو خطے کی ضرورت ہے سوال یہ ہے کہ خون کن کی ضرورت ہے کون چاہتے ہیں کہ قتل و غارت گری ہوتی رہے کون چاہتے ہیں کہ خود کچھ دھماکے ہوتے رہے کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج اپنے ہی لوگوں پر بمباری کرتی رہے یہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیچھے ایک شیطانی قوت ہے جو ہاتھ ہلا رہی ہے امن ہماری ضرورت ہے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے امن مانگنا چاہیے دعا کرنی چاہیے کہ جن کا ایجنڈا غیر ملکی ہے ان کی ساری تکبیریں اور ان کی ساری جد جوہد ناکام ہو جائے اور جو اس ملک میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں کامیابی سے ہم کنار کرے اور کوئی بات نہیں قطعا وقالت نہیں میں کرتا جنگجیوں کی وقالت نہیں میں کرتا تالبان کے نام پر مختلف گروپوں کی میں بلکل وقالت نہیں کرتا حکومت کی کسی کی بھی وقالت نہیں کرتا بات اصول اور ذابطے کی اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بنیادی چیز انسانی ضرورت کے طور پر امن کو قرار دیا ہے میں نے آیت کریمہ یہی تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا خالص ایمان رکھا اولائک اللہم الامن امن ان کے لیے ہے وہم محتدون اور وہی ہدایت پانے والے سربر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ صدیوں پہلے اس امت کی تاریخ کو بیان کیا کہ امتیں ہلاک ہوئیں عذاب نازل ہوا ان پر لیکن میری اس امت کو نہ ہلاک کیا جائے گا نہ اس پہ اس طرح عذاب نازل کیا جائے گا کہ یہ سب کی سب اجڑ کر رہ جائے امت قائم رہے گی آپ حدیث مبارک سنیں اور پھر آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ پیغمبر دعالم نے کس طرح حصار قائم کیا ہے اور ہماری حیثیت کی ہمارے ناموس کی ہمارے تشخص کی حفاظت کے لیے پیغمبر دعالم نے کیا فرمایا پیغمبر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیف تحلق امتا انا اولوہا والمہدی وستوہا والمسیح آخروہا وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو زندہ رکھنے کے لیے اس امت کو امتوں کی قیابت سوپنے کے لیے اس امت کو امتوں کا اور قوموں کا سردار بنانے کے لیے یہ احتمام کیا ہے کہ انا اولوہا میں اس امت کا پہلا ہوں یعنی امت کی ابتدا مجھ سے ہوئی ہے والمہدی وستوہا اور جب یہ امت اجڑنے لگے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس امت کو سنبھالنے کے لیے مہدی کو بھیجیں گے مہدی پیدا ہوگا مہدی کا ظہور ہوگا اور وہ امام اور سردار اور قائد بن کر اس امت کو سنبھالے گا والمسیح آخر اور مسیح اس کے آخر میں یعنی اس امت کی ابتدا بھی نبی الانبیاء سے ہوئی ہے اور اس امت کا اختتام اور آخری برحلہ بھی ایک نبی حضرت مسیح علیہ السلام پر ہوگا درمیان میں بین ذالک فیحن آوج ٹیڑھا چلنے والے گمراہ کئی گروہ پیدا ہوں گے میں اعلان کرتا ہوں کہ لَيْسُ مِنِّي وَلَا أَنَا مِنْهُمْ نہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہوگا لیکن جو میرے نقش قدم پر مہدی کے انتظار میں مسیح کے نقش قدم پر میری اس دین کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے رکھیں گے وہ امت ہمیشہ قائم رہے گی اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکے گی آج ڈر یہ ہے ابلیس کی اولاد کو ہمیں معلوم ہے کہ یہ سارے کا سارا اس وقت منظر کیوں بنایا گیا ہے سوویت یونین نے شکست کھائی فاقہ کش لوگوں سے اور سوویت یونین ٹوٹ کر رہ گیا دنیا کے نقشے میں اب سوویت یونین کام کا کوئی ملک نہیں رہا کون سے فاقہ کش لوگوں نے کہ جن کا اوڑنا بچھاؤنا صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی جن کے پاس کوئی اتھیار نہیں تھے وہ میدان میں نکلے اور سوویت اس وقت یورپ نے عیسائی دنیا نے یہ کہا تھا کہ سرخ آنڈی ختم ہو گئی سرخ نظام ناکام ہو گیا شکست کھا گیا اب ہمیں اگر خطرہ ہے تو سبز انقلاب سے ہے سبز صلیرے سے ہے اور ان کا نشارہ یہ ہی تھا کہ سرورد عالم امام الانبیاء علیہ التحیت والسلام جو نظام لے کر آئے تھے اس نظام سے ہمیں خطرہ ہے اور ایک مجاہد مسلمان اور ایک ایسا مسلمان جو اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتا ہو وہ ہمارے وارے میں نہیں ہے ہم اس کے ساتھ اب لڑائی لڑیں گے اور اس وقت سے اب تک یہ لڑائی اسی بنیاد پر لڑی جا رہی ہے یہ بات اپنی جگہ پر تیہ ہے کہ اسلام کو اور اس طرح کے مسلمان کو تاریخ میں نہ پہلے کبھی شکست دی گئی ہے نہ اب شکست دی جا سکتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں اور وہ بشارت یہ ہے کہ ایک وقت ضرور آنے والا ہے کہ جب دنیا پھر امن کا گہوارہ بنے گی اور امن کا گہوارہ اسی وقت جب بنے گی جب اللہ کا قانون زمین پہ ناصل ہو نافذ ہوگا یہ بحث کرنی چاہیے کہ اس وقت جو بد امنی ہے اس کے ذمہ دار حکمران ہیں عسکری ادارے ہیں یا مذہبی خانکار اور علماء ہیں پچھلے دو تین سو سال سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے امت مسلمہ کے ساتھ اس کا ذمہ دار کون ہے ہم اپنی ذمہ داری قبول کریں گے لیکن مسلم حکمران اور مسلمان فوجیں وہ فوج جو مسلمانوں کے ٹیکسوں پر مسلمانوں کے خون پر اور مسلمانے کے دودھ پر پلتی ہے وہ بھی یہ محسوس کریں کہ اس کی ذمہ داری کس پہ آئید ہوتی ہے وہ اپنی ذمہ داری قبول کریں ہم اپنی ذمہ داری قبول کریں گے لیکن اتنی بات بہرحال ہے کہ یہ جو امن کی کوششیں ہو رہی ہیں انہیں بہرحال کامیاب ہونا ہے آپ اپریشن کر لیں گے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ لیکن پھر آپ کو اپریشن بند کر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا اور بیٹھ کر اس خطے کی اس زمین کی اس ملک کی اور اس قوم کی بہتری کے لیے کوئی نہ کوئی سمجھوتا کرنا ہوگا تو کیوں نہ ایسا ہو کہ خون بہانے سے پہلے پہلے مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے کوشش کر لی جائے سرورد عالم امام الانبیاء علیہ التحیت والسلام امن کا پیغام لے کر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھرتی پر امن کے لیے کچھ بنیادیں عطا فرمائی وہ بنیادیں اب بھی قائم ہیں ہمیں ان بنیادوں کی طرف نیاد تو خانہ کعبہ ہے آپ جانتے ہیں کہ اب رہا کے لشکر نے جو عیسائی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا تھا خانہ کعبہ کو گرانا چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے حفاظت کی اب کن کا ایجنڈا ہے خانہ کعبہ کے خلاف نیٹ پہ میڈیا پہ وہ ساری خباس سامنے آ چکی ہیں کہ عیسائی دنیا یہودی دنیا آگے بڑھ کر مدینہ تیبہ اور مکہ موازمہ کی حرمت کو پابال کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دن سے اعلان کیا کہ نہ مدینہ کی حرمت پامال ہو سکتی ہے نہ مکہ موازمہ اور خانہ کعبہ کی حرمت پامال ہو سکتی ہے اس پہ اللہ کا پہرہ ہے سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ مدینہ ایک ایسی سرزمین ہے اس مدینہ میں جہاں پیغمبر دعالم نے پہلی اسلامی ریاست قائم کی جس کے امیر المومنین خود پیغمبر دعالم تھے اور پیغمبر دعالم جاتے ہوئے ایک ایسا نظام دے گئے کہ اس نظام میں پھر خلافت چلتی رہی اور حضرت ابو بکر صدیق پیغمبر دعالم کے خلیفہ بلافصل بنے وہ نظام اس زمین کے بارے میں پیغمبر دعالم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ منورہ کی سرحدوں پہ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں لا يدخل حد دجال و لتتعون نہ اس مدینہ کی حدود میں تعون کی بیماری داخل ہو سکتی ہے اور نہ مدینہ کی حدود میں دجال کا لشکر داخل ہو سکتا ہے اللہ حفاظت کر رہا ہے میں نے وہ سرحد دیکھی ہے جہاں تک پیغمبر دعالم کی بشارت موجود ہے کہ یہاں تک تو دجال آئے گا لیکن اس سے آگے بڑھ نہیں سکے گا اللہ کے فرشتے مدینہ کی ایک ایک اچ زمین کی حفاظت کریں گے مکہ معظمہ حانہ کعبہ تو خود انسانیت کے لیے امن کا سب سے بڑا مرکز ہے پیغمبر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرم قرار دیا ہے اور صرف اپنی طرف سے نہیں اللہ تبارک و تعالی نے بھی یہی کہا دیکھو جب اس خانہ کعبہ اور مکہ معظمہ کے ارد گرد کے تمام علاقوں میں لوگ لوٹ لیے جاتے تھے لوگوں کے جانے ضائع کر دی جاتے لوٹ مار جاری تھی میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خانہ کعبہ کی برکت سے اس دھرتی کے لوگوں کو اس وقت بھی امن اتا فرمایا وہ امن تقسیم ہوا ہے پوری دنیا میں اور آج بھی امن کے دائی اور امن کے الانبردار وہی ہیں جن کا تعلق یا مدینہ سے ہے یا بکہ معظمہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اس وقت اپریشن کی بات کر رہے ہیں جو لوگ شریعت کے لفظ کو متنازع بنا رہے ہیں جن لوگوں نے آئین اسلام کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے ان کا تعلق کن سے ہے کسی کا تعلق بھارت کی جن سے ہے کسی کا تعلق یہودیوں کی اسرائیل کی جن سے ہے اور کسی کا تعلق امریکہ کی سی آئیے کے ساتھ ہے ان کا تعلق نہ مکہ سے نہ مدینہ سے ہے ان کے منشور میں ان کے دستور میں ان کی زندگی گزارنے کے طور طریقوں میں مکہ اور مدینہ کا کوئی اثر موجود نہیں وہ انسانیت کو قتل کرنا انسانیت کا خون بہانا اسے اپنی زندگ اور جو لوگ امن کے دائی ہیں جو لوگ امن بہال کرنا چاہتے ہیں جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر امن کے لیے شمالی علاقوں میں گئے ہیں مغرب میں گئے ہیں اور وہاں پر جا کر انہوں نے سر پہ کفن باندھ کے گویا مذاکرات کا دروازہ کھولا ہے ان میں سے ہر ایک کا تعلق یا مکہ سے ہے یا مدینہ سے یہ دنیا دیکھ رہی ہے یہ وہ حقیقت ہے جو ہمارے سامنے ہے اللہ تبارک وتعالی نے مکہ موظمہ کو اور بیت اللہ کو اس وقت فرما کہ فَلْيَابُدُوا رَبَّ حَاذَ الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ قریش کو چاہیے کہ وہ بتوں کی عبادت کرنے کی بجائے اس گھر کے رب کی عبادت کریں فَلْيَابُدُوا رَبَّ حَاذَ الْبَيْتِ اس گھر کے رب کی عبادت کریں کون سا رب اللَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وہ رب جس نے بھوک کے ماحول میں جب لوگ بھوک سے مر رہے تھے بیت اللہ کی برکت سے انہیں خوراک فراہم کی دور دراز سے چل کر رزق ان تک پہنچتا رہا وَآَمَنَهُم مِّن خَوْف اور جب لوگ خوف کی زندگی گزار رہے تھے یہاں کے رہنے والوں کو جس اللہ نے امن کا پیغام دیا اور امن فراہم کیا انہیں چاہیے کہ اس رب کی عبادت کریں آج بھی جو بھوک ہے جو افلاس ہے جو ننگ ہے اور ہماری حکومتیں نہ جانے کس کے کہنے پر جھولی پھیلا پھیلا کر کرز لے رہی ہیں اور اس ملک کے ایک ایک فرد کو مکروز بناتی جارہ مکروز بھی کس کا یہود و نصارہ کا یہ بات تو منظر عام پر آ چکی ہے کہ اس وقت ایک ایک بچہ اٹھارہ قرار عوام میں سے ایک انہیں چاہیے کہ جس اللہ نے امن کی زمانت دی ہے جس اللہ نے رزق کی زمانت دی ہے بتوں کی عبادت کرنے کی بجائے اس اللہ کی عبادت کریں پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے مدینے کی برکت سے اور اپنے مکہ میں بیعت اللہ کی برکت سے انہیں رزق بھی دے گا اور انہیں امن بھی عطا کرے گا محترم حضرات پیغمبر دو عالم امام الانبیاء علیہ تحییت و السلام نے جاتے ہوئے امن کے لیے مساواد کے لیے عدل کے لیے ایک نظام دیا اس نظام کی ریڑ کی ہڈی کیا ہے یہی اقتصادی نظام ہے یہی معاشیات ہیں آج ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اسلامی معیشت کیا ہے اسلامی معاشرت کیا ہے اسلام نے ہمیں کس طرح کا انعام دیا ہے اور ہم ریس کر کے ہم نقش قدم اختیار کر رہے ہیں ان قوموں کا جن قوموں نے خود تباہی کا راستہ اپنے لئے اختیار کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ حیاء اور بے حیائی کا اس وقت پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں ایک منظر بنا ہوا ہے میں کہتا ہوں کہ چھوڑ دیا جائے ہماری کچھ تنظیموں نے کہا ہم حیاء منائیں گے آپ اپنے گھروں کی حیاء کو قائم رکھیں جو بے حیاء ہونا چاہتے ہیں ان کو چھوڑ دیں تھوڑے ہی عرصے میں وہ موہ کے بل گریں گے پلٹ کر آئیں گے محمد الرسول اللہ کے نظام کی طرف جن گھروں کے بچوں بچیوں نے اپنے ماں باپ کو اعتماد میں لیے بغیر عدالتوں میں جا کر شادیاں کی ہیں یا بھاگ کر انہوں نے اپنی زندگی کو خود فیصلے کیے ہیں ان کے سمجھانے کی اور پڑھانے کی ضرورت نہیں ہر گلی کا ہر محلے کا ہر شہر کا اور ہر قسمے کا یہ معاملہ موجود ہے کہ جن بیٹیوں نے اپنے ماں باپ سے پوچھے بغیر اپنے لیے شہر تلاش کیے اور جن بیٹوں نے اپنے ماں باپ کے قوانین کو رسولوں کو روند کر ان کی عزت کو خاک میں ملا کر عورتوں کو ورکیوں کو بھگا کر اپنی زندگی گزاری وہ آج عبرتناک بنے ہوئے ہیں میں کہہ دوں چھوڑ دیا جائے ان کو آپ دیکھیں گے کہ آنے والے آج دس سال میں خود چیخ چیخ کر اور پکار پکار کر کہیں گے کہ ہمیں محمد عربی کے دامن حیام پناہ ملے تو ہم بچ سکتے ہیں ورنہ ہم بچ نہیں سکتے انہیں چھوڑا تو جائے یہ کشم کش جاری ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کشم کش کے اندر یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے اور اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہوتا اسے سمجھانی بھی چاہیے کہ انسانیت کو پہلے بھی پناہ ملی تھی پیغمبر دعالم کی لاہی ہوئی شریعت میں اور انسانیت کو اب بھی اگر پناہ ملے گی تو پیغمبر دعالم کی لاہی ہوئی شریعت میں ملے گی پیغمبر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاہ ہوئے قانون کو چھوڑ کر جتنا مرضی ہے بھاگتے رہیں جتنا مرضی ہے دورتے رہیں امن کی تلاش میں مسابات کی تلاش میں عدل کی تلاش میں پناہ کی تلاش میں کہیں پناہ نہیں ملے گی یہ تقدیر کا فیصلہ ہے یہ تاریخ کا فیصلہ ہے یہ انسانی زمین کا فیصلہ ہے اور یہ مستقبل کے فیصلوں پہ تمام کے تمام فیصلوں پہ ہاوی ہے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں اپنی حیثیت کو پہچان کر امتوں کی قوموں کی اصلاح کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہو گیا ہے اس بات پر کہ یہ امت اپنے آپ کو پہچان نہ سکے وہ سمجھتے ہیں کہ جب اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اور یہ پلٹ کر پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ کے نقش قدم پر کھڑی ہو گئی تو پھر یہ قوموں کی امام ہوگی یہ امتوں کی سردار ہوگی اور پوری دنیا کی قیادت اور امامت اس کے ہاتھ میں ہوگی میں اپنی آنے والی نسلوں سے اور نوجوانوں سے یہ درخواست کروں گا کہ قرآن پڑھئے پیغمبر کی حدیث پڑھئے پیغمبر کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے پیغمبر دعالم نے جو نظام خلافت راشدہ قائم کیا تھا اس کا متعلق کیجئے اور پھر کھڑے ہو جائیے آنے والا مستقبل پوری دنیا میں آپ کا ہے اور اگر آپ نے اپنی حیثیت کو پہچان کر دنیا کی لگام اور باگ دور اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کی تو یہ بات یاد رکھئے کہ اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے وہ ہماری جگہ پہ کچھ اور لوگوں کو کھڑا کر دے گا اور وہ ان سے اپنا کام لے رہے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ جس نوکری پر اللہ نے ہمیں رکھا ہے ہمیں اس نوکری سے برخواست کر دیا جائے اور ہماری جگہ پہ کچھ اور لوگوں کو نوکر رکھ لیا جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ کے دین کے لیے پیغمبر دعا اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کے لیے اور امتوں کی انسانیت کی زمین کی فلاہ کے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے بقا کے لیے یہ فیصلہ کرنا ہے اور یہ فیصلہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک یہ انتشار ختم نہیں ہوگا اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنے وقت کا یہ فیصلہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے و آخر دعوانہ انا العبد الذي کسبا ذنوبا و صدتہ الامان ایتو انا